وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُکْمِ الْمَذْكُورِ طُرُقٌ عَدِيدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْأُصُولِ وَالْعُمْدَةُ فِيهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الدَّارَانُ عِندَ الْمُتَأَخِرِينَ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالطَرْبِ وَالْعَكْسِ گزشتہ سبق میں ہم نے لواحقاتِ قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور ان میں سے ایک استقرار تھا اور دوسرا تمثیل سب سے پہلے استقرار کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ حکم لگانا ہے سب پر اکثر جزیات میں تتبع کر کے اکثر جزیات میں تلاش کر کے آپ نے ایک حکم اکثر جزیات میں دیکھا تو ساری کلی پر ہی وہ حکم لگا دیا اس کو کیا کہتے ہیں استقرار جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی کہ ہم نے تلاش کیا بہت سے جانوروں کو سب کو دیکھا کہ وہ چباتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتے ہیں تو تلاش اکثر میں کیا تھا سب میں نہیں لیکن حکم سب پر لگا دیا اس کو کیا کہتے ہیں استقرار کہتے ہیں اور یہ ذن غالب کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لیے کیونکہ ممکن ہے کوئی جاندار ایسا بھی ہے جو ان کو جاندار ایسا بھی ہو جو ان کو ملا ہی نہ ہو اور وہ اس طرح نہ کرتا ہو جیسے مگر مچ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چباتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے اس کے بعد دوسری قسم تمثیل پڑی تھی اور تمثیل کس کو کہتے تھے کہ ایک جوزی کے اندار جو حکم تھا وہ دوسری جوزی میں ثابت کرنا کسی علت جامعہ کی وجہ سے جیسے شراب حرام تھی اس کی علت میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نشاور ہے تو یہی علت نشاہ میں دوسری جگہ مثلا بھنگ میں ملا تو وہاں پر بھی ہم نے یہی حکم لگا دیا اس کو کیا کہتے ہیں تمثیل یعنی ایک جوزی میں حکم کو ثابت کرنا بوجہ اس حکم کے دوسری جوزی میں پائے جانے کے اور کس وجہ سے ثابت کیا دوسری جوزی میں حکم علت جامعہ کی وجہ سے علت جامعہ کی وجہ سے اور یہاں میں نے بتلایا تھا کہ چار چیزیں ہوں گی بھئی چار چیزیں ایک اصل ہے ایک فرہ ہے ایک حکم ہے اور ایک علت جامعہ اصل کیا ہے مثلا جو میں نے میسا ذکر کی شراب فرہ کیا ہے بھنگ ہے اور حکم کیا متعدی کیا بھنگ کی طرف حرام ہونے کا اور علت جامعہ کیا تھی نشاہ تھا بھئی علت جامعہ اب آگے دیکھیں بھئی میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ علماء اصول فقہ والے بھی تمثیل کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے کو لیکن اس کا نام کیا ہے ان کے نزدیک قیاس ہے علماء اصول فقہ والے تمثیل کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں بھئی قیاس تو ایک منطقی قیاس ہے اور ایک علماء اصول فقہ والوں کا قیاس ہے اور علماء اصول فقہ والوں کا قیاس جس کو مناطقہ تمثیل کہتے ہیں تمثیل اور تمثیل کا طریقہ متقلمین یعنی علم کلام کے ماہرین میں بھی رائج ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ اصل کو شاہد کہتے ہیں اور فرا کو کیا کہتے ہیں غائب کہتے ہیں تو یہ علماء اصول فقہ والے بھی رائج ہے وہ وصفہ مشترک ہے یہ وصفہ مشترک ہے حکم کی علت یہ والا موصفہ مشترک ہے اس کو ثابت کرنے کے کئی طریقے ہیں جو کہتے ہیں اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں بھئی بھئی ہم نے بھنگ پر کیا حکم لگایا بھنگ پر ہم نے حرام ہونے کا حکم لگایا کس وجہ سے لگایا کہ وہ بھی نشاور ہے معلوم ہوا حرام ہونے کی علت کیا ہے نشا ہے تو پہلے یہ تو ثابت کریں کہ حرام ہونے کی علت نشا ہی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے بھئی پہلے کیا ثابت کرنا پڑے گا کہ حرام ہونے کی وجہ سبب اور علت کیا چیز ہے نشا شراب کے تو اور بھی پہت سے اوساف ہیں یہ نشا ہی کیوں آپ نے قرار دیا اسی کو علت کیوں بنایا حرام ہونے کی شراب کا تو رنگ بھی ہے شراب تو بہنے والی بھی ہے یہ بھی ایک وصف ہے اس کا بہنہ شراب کی بو بھی ہے شراب کا ذائقہ بھی ہے اور بھی اس کے پہت سے اوساف ہیں اسی وصف کو کیوں علت بنایا بھئی نشا ہی کو کیوں علت بنایا حرام ہونے کی اور کسی وصف کو کیوں علت نہیں بنایا بھئی تو اس کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہی وصف یہی علت ہے حکم کی یہی وصف حکم کی تو جو ہے سبب کی طرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہی وصف حکم کی علت ہے نشا ہی حرام ہونے کی علت ہے کوئی اور وصف نہیں اس کے کئی طریقے ہیں بھئی کس طرح اس کو ثابت کیا جائے گا بھئی کس طرح اور بتلائیں گے کہ عمدہ اور اعلیٰ جو ہیں طریقے دو ہیں ایک کو دوران کہتے ہیں ایک کو سبر و تقسیم کہتے ہیں دوران اور یہ کس چیز کے طریقے ہیں یہ بات ثابت کرنے کے کہ یہی وصف علت ہے حکم کی کوئی اور وصف حکم کی علت یہی نشا ہے جو باعث بن رہا ہے اس کے حرام ہونے کا کوئی اور وصف باعث نہیں ہے اس کا رنگ بھی نہیں اس کی بو بھی نہیں اس کا ذائقہ بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو دو طریقے آلہ ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہی وصف جو ہے یہی حکم کی علت ہے کوئی اور وصف نہیں ہے بھئی اور وہ دو طریقے کیا ہیں ایک دوران اس کو کہتے ہیں ایک کو اور دوسرے کو سبر و تقسیم کہتے ہیں بھئی دیکھتے ہیں کتاب پر کہتے ہیں وَلَا هُمْ اور ان کے لیے یعنی کس کے نصیب علماء اصول فقہ علماء اصول جو ہیں علماء اصول کے فِي اِسْبَاطِ اَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَقَ عِلَّةٌ لِلْحُکْمِ الْمَذْكُورِ اس بات کے ثابت کرنے میں کہ یہ امر مشترق جو ہے یہ علت ہے حکم کی یہ امر مشترق یعنی یہ وصف مشترق جو ہے یہ علت ہے حکم کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے علماء اصول فقہ جو ہیں ان کے تُرُقُنْ عَدِیدَةٌ ان کے کئی طریقے ہیں مذکورتن فِي الْأُصُولِ جو کس میں ذکر کیے گئے ہیں اصول کے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں وَالْعُمْدَةُ فِيهَا تَرِيقَانِ اور عُمْدَة اس کے اندر دو طریقے ہیں اَحَدُهُمَا دَوْرَانُ عِندَ الْمُتَعْخِرِينَ ایک ان دو میسے جو ہے وہ دوران ہے متاخرین کے نزدیک یعنی متاخرین اس کو دوران کہتے ہیں متاخرین اس کو کیا کہتے ہیں دوران کہتے ہیں یعنی باد والے علماء اصول فقہ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُونَهَا بِالْطَرْدِ وَالْعَقْضِ اور قُدَمَاءِ اصول فقہ جو ہیں وہ اس کو طرد اور عقض کہتے تھے وہ اس کو کیا کہتے تھے طرد اور عقض اسی دوران کو قدما جو تھے وہ کیا کہتے تھے طرد اور عقض متاخرین نے اس کا کیا نام رکھا دوران رکھا دوران بھئی دوران کسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ دوران کا معنی چکر لگانا بھومنا دوران کا کیا معنی چکر لگانا اور بھومنا تو دوران یہ لغوی معنی میں نے بیان کیا اسطلاحی معنی بھی اسی طرح قریب ہے اس کے بیٹ کہ وہ حکم کا چکر لگانا ہے اس وصف کے ساتھ حکم کا چکر لگانا ہے اس وصف کے ساتھ ہم نے مثلاً کس چیز کو علت بنایا تھا حرام ہونے کی نشے کو ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ والا حکم آ رہا ہے شراب میں وہاں پر یہ وصف یعنی نشہ موجود ہے حرام جہاں جہاں حرمت والا حکم ہے وہاں وہاں پر نشہ موجود ہے تو دوران یا طرد و عق اس چیز کا نام ہے کہ جہاں بھی وہ حکم آ رہا ہے ہم نے دیکھا وہاں وہ علت بھی پائی جا رہی ہے جہاں وہ حکم ہے وہاں وہ علت ہے جہاں وہ علت ہے وہاں وہ حکم ہے تو بچو ہے سبت کی طرف دوران کا معنی چکر لگانا کیا معنی اس حکم کے ساتھ یہ وصف چکر لگا رہا ہے جہاں جہاں یہ حرام والا حکم ہمیں مل رہا ہے وہاں یہ نشے والا بھی حکم ساتھ یہ وصف اس کے ساتھ ساتھ ہے اور وجود کے اعتبار سے بھی اور عدم کے اعتبار سے جہاں حرام ہونے کا حکم ہے وہاں نشہ بھی ہے جہاں حرام ہونے کا حکم نہیں وہاں نشہ بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے چکر لگانا ساتھ ساتھ تو دوران کسے کہتے ہیں حکم کا وصف کے ساتھ ساتھ چکر لگانا وجود کے اعتبار سے بھی اور آدم کے اعتبار سے جہاں حکم ہے وہاں یہ وصف ہے جہاں حکم یہ تو شراب وہ نشہ کی مثال چھوڑیں بس متقیاد رکھیں ایک چیز کو ہم نے ایک حکم کی علت بنایا ایک وصف کو کس کو بنایا ایک وصف کو ایک حکم کی علت بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے بنایا دوران کی وجہ سے دلیل کیا چیز ہے اس کی دوران اس کی دلیل ہے دوران کے دیتا ہم صابت کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ حکم کی یہی علت ہے کوئی اور حکم کی علت نہیں دوران اس کی دلیل ہوتا ہے اور دوران کس کیس کا نام ہے کہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں یہ حکم پایا جا رہا ہے وہاں پر یہ علت بھی پائی جا رہی ہے جہاں پر یہ حکم نہیں ہے وہاں پر وہ علت بھی نہیں ہے معلوم ہو یہی وصف حکم کی علت ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی جہاں حکم ہوتا ہے وہاں ہمیں یہ علت ملتی ہے جہاں علت ہوتی ہے وہاں ہمیں یہ حکم ملتا ہے معلوم ہوا یہ علت یہی ہے اس حکم کی کوئی اور چیز علت نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں ان دن دو میں سے ایک دوران ہے متاخرین کے نزدیک اور خدامہ جو ہے اس کو ترد و عقب کہتے تھے وَهُوَ اَنْ يَدُورَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَعْنَ الْمُشْتَرَكِ اور وہ یہ کہ چکر لگاتا ہے حکم مَعَ الْمَعْنَ الْمُشْتَرَكِ کس کے ساتھ چکر لگاتا ہے مَعْنَ مُشْتَرَكِ کے ساتھ وَجُودًا وَعَدَمًا بیتبار وجود کے بھی اور عدم یعنی جہاں وہ وصف ہوتا ہے ہمیں وہ حکم بھی ملتا ہے اور جہاں وہ حکم ہوتا ہے وہ وصف ہمیں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وصف ہوتا ہے جہاں وصف ہوتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے وجود کے اعتبار سے جہاں جہاں ایک ان میں سے پائی جاری ہے بات وہ دوسرا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے اور عدم میں بھی جہاں حکم نہیں وہاں وصف نہیں جہاں وصف نہیں وہاں حکم نہیں تو کہتے وہ ہوائیں اور وہ یہ کہ چکر لگائے حکم اس معنی مشترک کے ساتھ وجود اور عدم کے اعتبار سے کیا معنی وجود اور عدم اعیدہ وجد المعنی وجد الحکم یعنی جب وہ معنی پایا جاتا ہے یعنی جب وہ وصف پایا جاتا ہے وجد الحکم تو حکم بھی پایا جاتا ہے وَإِذَنْ تَفَلْ مَعْنَى اور جب وہ معنی یعنی وہ وصف منتفی ہوتا ہے انتفل حکم تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے یعنی نہیں پایا جاتا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک دلیل دوران ہے ایک دلیل بھئی جس کے دلیل یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس حکم کی یہی علت ہے یہ علت اس حکم کے ساتھ ہر جگہ چکر لگا رہی ہے معلوم ہو یہی علت ہے یہی اس کی علت ہے بھئی علت ہے اور یاد رکھئے اصل ایک تھا اصل اور ایک کیا ہے ایک اصل ہے اور ایک فرہ ہے اور اصل کے اندر پر حکم معلوم تھا حکم کس پر لگایا پھر ہم نے فرہ پر لگایا فرہ پر اور فرہ پر حکم لگاتے ہیں کس وجہ سے کس بنیاد پر اس وصفے مشترک کے اس میں پائے جانے کی وجہ سے تو یہ جو وصفے مشترک ہوتا ہے اس کو کہیں گے مدار بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مدار کیونکہ اس پر حکم کا دار و مدار ہے جہاں جہاں نشہ ملے گا وہاں کیا حکم لگانا پڑے گا حرام ہونے کا تو یہ ہوا مدار یہ کیا علت کو کیا کہتے ہیں مدار کہتے ہیں بھئی کیونکہ اس پر حکم کا دار و مدار ہے اور حکم کو دائر کہتے ہیں دائر کا معنی گھومنے والا چکر لگانے والا تو جہاں جہاں وصف ہوتا ہے ساتھ ساتھ حکم بھی چکر لگاتا ہے جہاں وصف آیا وہاں حکم بھی آ جاتا ہے جہاں وصف نہیں آیا وہاں حکم بھی نہیں آتا سورت سمجھ میں آگئے تو جو وصف ہے اس کو کیا کہتے ہیں مادا اور حکم کو کیا کہتے ہیں دائر کہتے ہیں دائر بھئی تو کہتے ہیں جب وہ وصف پائے جاتا ہے حکم بھی پائے جاتا ہے اور جب وہ وصف منتفی ہوتا ہے تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے تو یہ فَدْدَوْرَانُ دَلِيلٌ عَلَىٰ قَوْنِ الْمَدَارِ تو یہ دوران دلیل ہے عَلَىٰ قَوْنِ الْمَدَارِ کس بات کی دلیل ہے عَلَىٰ قَوْنِ الْمَدَارِ عَنِ الْمَعْنَىٰ عِلَّةً لِلْدَائِرِ اَي الْحُکْمِ بھئی دیکھئے مدار کا لفظ آیا اس کے ساتھ انہوں نے معنی بیان کر دیا مدار کیا وہ عَنِ الْمَعْنَى یعنی کہ معنی وہ وصف ہے مدار میں نے تو بتلایا مدار کسے کہتے ہیں وصف کو اور دائر کس کو کہتے ہیں حُکم کو وہی بیان کر رہے ہیں کہ دوران دلیل ہے اس بات کی کہ مدار جو ہے مدار کون عَنِ الْمَعْنَى یعنی کہ مَعْنَى عَلَّةً لِلْدَائِرِ وہ عِلَّت ہے کس چیز کی دائر کی عَل حُکمی یعنی کہ حُکم کی تو دیکھئے آنِ الْمَعْنَى ذرا اس کو بھی ہٹا دیں آئی الْحُکم اس کو بھی ہٹا دیں کیا رہ گیا قَوْنُ الْمَدَارِ عِلَّةً لِلْدَائِرِ قَوْنِ الْمَدَارِ عِلَّةً لِلْدَائِرِ اب ترجمہ دیکھو واضح ہو گیا فَدْدَوْرَانُ دَلِيلٌ عَلَا قَوْنِ الْمَدَارِ عِلَّةً لِلْدَائِرِ بس دوران دلیل ہے مدار کے دائر کے لئے عِلَّت ہونے کی کہ مدار کیا ہے دائر کے لئے عِلَّت ہے بس یہ وصف جو ہے یہ اس کے لئے عِلَّت ہے جہاں یہ وصف ہوگا یہ حُکم ہوگا جہاں یہ وصف نہیں وہ حُکم بھی نہیں وَالطَرِيقُ السَّانِ اور دوسرا طریقہ جو ہے السَّبْرُ وَالْتَقْسِيمِ سَّبْرُ وَالْتَقْسِيمِ کا ہے بھئی یہ اکھٹھا استعمال ہوتا ہے سَّبْرُ وَالْتَقْسِيمِ دونوں لفظ بھئی دوسرا طریقہ کیا ہے سَّبْرُ وَالْتَقْسِيمِ یاد رکھئے سَبْر کا معنی ہے جانچنا پرکھنا تقسیم تقسیم تو عردو میں بھی ہے آپ استعمال کرتے ہیں الگ الگ کرنا تقسیم کرنا تو سَبْرُ وَالْتَقْسِيمِ ہے صبر و تقسیم صبر و تقسیم وہ یہ بھئی کہ جو اصل ہے اصل اصل کیا تھا ہماری مثال میں مثالا شراب اور فرا کیا ہے اب اصل پر صرف نظر رکھنی ہے صبر و تقسیم اس چیز کا نام ہے کہ جو اصل ہے اس کے اوساط کو ایک ایک کر کے شمار کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی یہ سارے اوساط میں سے کون سا وصف علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کون سا وصف علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وچو ہے بھئی اصل کے کیا کیے جاتے ہیں اوساط شمار کیے جاتے ہیں ایک ایک کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ علت ہے حکم کی یہ علت نہیں ہے بھئی مثلا بھئی مثلا بھئی شراب ہے شراب شراب کا حکم کیا بیان کیا شریعت نے حرام ہے بھئی یہ کیوں حرام ہے اس کی وجہ کیا ہم ایک ایک اس شراب کا وصف پکڑتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں اس کو پرکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو نہیں حرمت کا حکم پھر دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں کہیں حرمت کا حکم مثلا شراب کا ایک وصف ہے کہ یہ انگور سے بنتی ہے کس سے بنتی ہے ہم نے غور کیا کیا انگور سے بننے کی وجہ سے یہ حرام ہے تو پتہ چلا نہیں انگور سے بننے کی وجہ سے حرام نہیں کیونکہ انگور سے تو شیرہ بھی اس کا بنتا ہے لیکن وہ تو حرام نہیں ہوتا شریعت نے تو اس کو حرام قرار نہیں کیا انگور کے شیرے کو معلوم ہوا انگور سے بننا یہ علت نہیں ہے شراب کے حرام ہونے کی پھر ہم نے غور کیا شراب پتلی ہوتی ہے پانی کی طرح تو کیا یہ پتلہ ہونا اور بہنے والی ہونا اس وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہم نے غور کیا تو دیکھا نہیں یہ وجہ بھی نہیں اگر پتلی ہونا اور بہنے کی وجہ سے اگر یہ شراب حرام ہوتی پھر تو پانی بھی حرام ہونا چاہیے تھا پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا پانی کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا یہ وصف بھی حرام ہونے کی وجہ نہیں ہے ایک وجہ سے نہیں حرام کہا گیا پھر ہم نے دیکھا شراب کا ایک مخصوص رنگ ہے کیا اس رنگ کی وجہ سے شراب حرام ہے ہم نے غور کیا تو پتہ لگا نہیں نہیں رنگ بھی وجہ نہیں کیونکہ اس رنگ کے تو مختلف مشروبات بھی ہوتے ہیں کسی کو شریعت نے تبھی حرام قرار نہیں دیا سمجھ میں آئی بات تو معلوم ہو یہ رنگ بھی سبب نہیں ہے حرام ہونے کا پھر ہم نے دیکھا شراب کا ذائقہ جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے شاید اس وجہ سے شریعت نے حرام قرار دیا ہو لیکن نہیں بھئی کڑوا ہونے کی وجہ سے حرام نہیں شراب اس طرح تو اور بھی بڑی کڑوی چیزیں ہیں لیکن شریعت نے کسی اور کو حرام قرار نہیں دیا پھر ہم نے دیکھا کہ شراب جو ہے وہ اس کی ایک مقصود بو ہوتی ہے شاید اس بو کی وجہ سے لیکن وہ بھی پتہ لگا نہیں یہ اس بو کی وجہ سے بھی حرام نہیں پھر بل آخر کرتے کرتے آخری نشہ ہی رہ گیا اس میں ہم نے غور کیا تو پتہ چلا ہاں یہ وصف ہے جس کی وجہ سے اس کو شریعت نے حرام یہ ہے صبر و تقسیم ایک ایک وصف کو جانچا پرکھا اور پھر تقسیم کر دیا کہ یہ والے نہیں بن سکتے سباب اور یہ والا وصف کیا ہے سباب بن رہا ہے علت بن رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی بحث یہ چل رہی ہے نا کہ آپ کے کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا کہ کوئی وصف اس حکم کی علت ہے حرام ہونے کے علت کیا چیز ہے کس طرح ثابت کریں گے ایک طریقہ کیا تھا دوران کہ جہاں جہاں وہ حکم ہوتا ہے ہم نے دیکھا وہاں پر وہ وصف بھی پایا جاتا ہے معلوم ہو وہ وصف ہے اس حکم کی علت بھئی اور ایک ہے صبر و تقسیم والا طریقہ وہ ہم ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم یہ جہاں جہاں نشہ پایا جا رہا ہے وہاں پر حرام ہونے کا حکم بلکہ اسی چیز اصل کی اوصاف کو پرکھتے ہیں سارے اوصاف کو پرکھ لیا اور دیکھا ان میں سے کوئی بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے ایک کے یا سوائے دو کے لہٰذا پھر ثابت ہو گیا یہ ہی ایک یا دو وصف کیا ہیں اس حکم کی علت سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں وہ طریقہ ثانی صبر و تقسیم دوسرا طریقہ جو ہے صبر و تقسیم ہے وَهُوَ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَوصَافَ الْأَصْلِ اور وہ یہ کہ یہ علماء جو ہیں یہ شمار کرتے ہیں اصل کے اوصاف کو سُمَّ يُثْبِتُونَ پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اَنَّ مَا وَرَا الْمَعْنَ الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ صَالِحٍ لِقْتِزَى الْحُکْمِ کہ اس معنی مشترک کے علاوہ جو ہیں اس معنی مشترک کے علاوہ اوصاف جو ہیں غَيْرُ صَالِحِين وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے لِقْتِزَى الْحُکْمِ اس حکم کے تقاضہ کرنے کی باقی اوصاف اس حکم کے تقاضہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں کرتے مثلا کیا اصافتے ہم نے شمار کیے انگور سے بنی ہے لیکن انگور سے بننے کا یہ وصف یہ تقاضہ ہی نہیں کرتا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے حرام کیونکہ اگر یہ حرام ہونے کا تقاضہ کرتا تو انگور سے بنی ہر چیز کو کیا ہونا چاہیے تھا حرام ہم نے دیکھا یہ پتری ہے بہنے والی ہے لیکن دیکھا یہ وصف تقاضہ نہیں کرتا اس حکم کا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے حرام کیونکہ ورنہ تو ہر بہنے والی چیز کو کیا ہونا چاہیے تھا حرام ہم نے اس کے بعد اس کے رنگ کو دیکھا لیکن پتا چلا یہ وصف بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ اس حکم کا تقاضہ کرے یعنی حرمت کا تقاضہ کرے کیونکہ اگر یہ وصف علت ہوتا تو پھر تو یہ جہاں بھی پائے جاتا وہاں کونسا حکم پائے جاتا حرام ہونے کا حکم پائے جاتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ وہ شمار کرتے ہیں اصل کے اوصاف کو سمجھ بیتونہ تھی ثابت کرتے ہیں کہ انما وراء المعنی المشترکی کہ اس معنی مشترک کے علاوہ جو ہیں غیر صالحین اس معنی مشترک کے علاوہ اور جو اوصاف ہیں غیر صالحین لقتضاء الحکمی وہ صلاحیت نہیں رکھتے اس حکم کے تقاضہ کرنے کی وذالکہ لوجود تلکل اوصافی بھی محل آخر معا تخلق الحکم عنہ اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اوصاف دوسری جگہ بھی پائے گئے معا تخلق الحکمی ساتھ حکم کے پیچھے رہنے کے وہ اوصاف ہمیں دوسری جگہ ملے لیکن حکم وہاں پر نہیں آیا صرف وصف آیا حکم پیچھے ہی رہ گیا حالانکہ اگر وہ وصف علت ہوتا تو ساتھ ہی کیا آنا چاہئے تھا اگر وہ وصف اگر علت ہوتا اس حکم کی تو اس وصف کے آتے ہی فوراں کیا آنا چاہئے تھا حکم لیکن ہمیں دوسری جگہ وہ وصف ملے لیکن حکم پیچھے رہ گیا حکم نہیں آیا حکم پیچھے رہنے کے کیا مانا حکم نہیں آیا وہاں پر اور آساف کو ہم نے شمار کیا کیا شمار کیا مثلا انگور سے بنی ہے شراب اس وصف کو ہم نے شمار کی دیکھا لیکن دوسری جگہ انگور کا شیرہ جو ہے وہ بھی انگور سے بنا ہے یہاں پر انگور سے بننے والا وصف تو ہے لیکن حکم پیچھے رہ گیا حکم نہیں آیا حرمت والا پسلی بہنے والی ہے شراب یہ وصف ہم نے دوسری جگہ دیکھا پانی میں ہے لیکن حرام ہونے کا حکام نہیں تو دوسری جگہ ہمیں دوسرے آساف میں صلاحیت نہیں علت بننے کی کیوں نہیں صلاحیت علت بننے کی کیونکہ دوسری جگہ ہمیں وہ آساف ملتے ہیں اور حکم نہیں ملتا حالانکہ اگر یہ وصف حکم کی علت ہوتا تو جہاں جہاں یہ وصف پایا جاتا وہاں کیا پانا چھپایا جانا چاہیے تھا حکم بھی پایا لیکن دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں یہ آساف پایا جا رہا ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے ہاں نقشہ جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں پر کونسا حکم آ رہا ہے حرام معلومہ نقشہ ہی ایک وصف ہے جو اس کی علت ہے اس حرام ہونے کی اور آساف نہیں اور آساف ہوتے تو جہاں جہاں وہ پائے جاتے وہاں کیا ہوتا حرام ہونے کا حکم بھی ہوتا لیکن وہاں تو حرام ہونے کا حکام نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لی وجود تلکل آساف فی محل آخر مع تخلق الحکمی اس وجہ سے کہ وہ اوصاف پائے گئے فی محل آخر دوسری جگہ میں مع تخلق الحکمی باوجود حکم کے اس سے پیچھے رہ جانے کے حکم پیچھے رہ گیا اور صرف وصف ہے معلومہ یہ علت ہی نہیں ہے اس حکم کی ورنہ حکم ساتھ ہی آ جاتا مثلا فی المثال المذکوری مثلا جو کہتے ہیں مثال مذکور میں یقولون مناتقہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تھی اصول فقہ کی مثال میں بیان کر رہا تھا ذرا واضح تھی آسان تھی اب وہ مناتقہ کی مثال بھئی مناتقہ نے کیا مثال ذکر کی تھی العالم مؤلف فہو حادث کل بیت کہ یہ جہان مرکب ہے جب یہ مرکب ہے تو یہ حادث ہے کس کی طرح کمرے کی طرح کس کی طرح کمرے کی طرح جیسے کمرہ مرکب ہوتا ہے حادث ہوتا ہے تو یہی مرکب ہونے کا وصف ہمیں اس جہان میں اس دنیا میں بھی ملا کے دنیا بھی مرکب ہے مختلف قسم کی چیزوں سے اس پر بھی وہی حکم لگا دیا مالوہ یہ بھی کیا ہے جیسے وہ کمرہ مرکب تھا تو حادث تھا معلوم ہو یہ جہان جب مرکب ہے تو یہ بھی کیا ہوا جیسے شراب میں حکم تھا نشا وہ نشا ہمیں بھنگ میں ملا تو ہم نے بھنگ پر بھی کیا حکم لگا دیا یہاں بھی کمرے کمرہ تو ہے حادث ہم نے خود بنایا ہے نا کمرہ کمرہ تو حادث ہے قد یقینی طور پر ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کمرے کے اوصاف شمار کرنا شروع کیے ان تمام اوصاف میں ایک وصف جو تھا وہ ہمیں ملا پتہ لگا کہ اس وصف کی وجہ سے یہ حادث ہے اور وہ وصف کیا تھا مرکب ہونا یہ کمرہ مختلف چیزوں سے مرکب ہے اینٹیں ہیں سیمنٹ ہے ریت ہے اور لکڑی ہے اور جو جو چیزیں اس کے اندر جن سے یہ بنا ہے تو یہ مرکب ہونے کا وصف معلوم ہوا اس کی وجہ سے یہ حادث ہے اور یہ ہی مرکب ہونے والا وصف ہمیں دنیا میں بھی نظر آیا تو اس پر بھی کیا حکم لگا دیا حادث ہونے کا حکم لگا دیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بیان کر رہے ہیں سبر و تقسیم کس کو کہتے تھے کہ اصل کے اوصاف کو شمار کیا جائے اور پھر دیکھا جائے ان میں سے کون سا وصف علت ہے کون سا وصف یہ کمرہ ہے کمرے کا حکم کیا ہے وہ حادث ہے یہ حادث کیوں ہے ہم کمرے کے ایک ایک وصف کو شمار کریں کیا کریں گے ایک ایک وصف کو شمار کریں گے اور ثابت کریں گے کہ مرقب ہونے کا وصف وہ علت ہے حادث ہونے کی کوئی اور علت نہیں تو کمرے کا حکم کیا حادث علت کیا مرقب ہو مرقب ہونا ہے علت حکم کیا حادث یہی علت ہمیں دنیا میں ملی وہ بھی مرقب تو وہاں بھی کیا حکم لگا دیا حادث اب اصل کون کس پر دنیا کو قیاس کیا کمرہ تو کمرہ ہوا اصل دنیا کیا ہوئی فرہ حکم کیا ہوا حادث ہونا علت کیا ہوئی مرقب ہونا اب یہ علت آپ نے مرقب اس کو ثابت کریں تو کس طریقے سے بیان کریں گے سبر و تقسیم کے طریقے پر آپ نے مرقب ہونے کو حکم کی علت بنایا کمرے کے سار یا اصاف آپ شمار کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ وصف بھی ہے کمرے کا یہ وصف بھی ہے یہ بھی وصف ہے یہ بھی وصف ہے لیکن ان میں سے کوئی وصف بھی سوائے ترقیب کے اور کوئی وصف علت نہیں بن سکتا اس حکم کی بات سمجھ میں آگئے اب وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں مثال کے طور پر اس مذکورہ مثال میں مناطقہ کہتے ہیں کہ اِنَّ عِلَّة خُدُوس الْبَیْتِ کہ اس کمرے کے خادث ہونے کی علت جو ہے اِمَّ الْإِمْقَانُ یا تو کیا ہے اِمْقَان ہے اَوِلْ وُجُود یا کیا ہے وجود ہے اَوِلْ جَوْهَرِيَتُ یا جَوْهَر ہونا ہے اَوِلْ جِسْمِيَتُ یا جِسَم ہونا ہے وَالْتَالِف اَوِلْ تَالِف یا تَالِف ہے یعنی مرقب ہونا تَالِف اور ترقیب کا ایک معنی ہے مرقب ہونا یا تَالِف ہے توجہ سے امکان وجود جوہر جسم تَالِف دیکھئے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں امکان یہ مصدر ہے باب افعال سے امکان کیا ہے مصدر افعال وجود یہ بھی مصدر ہے آگے آیا جوہریت یہ یع مشدد اور تا جوہر کے آخر میں لگائی گئی یہ کسی اسم سے مصدر بنانے کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں یع مشدد اور تا گولتا لگا دی جاتی ہے تو یہ مصدر بن جاتا ہے جوہریت کا کیا معنی ہوگا جوہر ہونا جوہریت کا کیا معنی جیسے زارب کا معنی ہے پٹائی کرنے والا لیکن اسی کے آخر میں یع مشدد اور تا لگا دو زارب اب کیا ترجمہ ہوگا زارب ہونا کیا معنی زارب ہونا پہلے تھا زارب پٹائی کرنے والا اب پٹائی کرنے والا ہونا یہ مصدری معنی بن گیا آخر میں نا کا لفظ آ رہا ہے اسی طرح جسمیت جسم کا لفظ بھی مصدر نہیں تھا اس کے آخر میں بھی یع مشدد لگا دی اور گولتا تو کیا بن گیا جسمیت کیا معنی کریں جسم ہونا عوی تالیس تالیس تفعیل باب کا مصدر ہے تو کچھ پہلے سے مصدر تھے ان کے ساتھ یع مشدد اور تا لگانے کی گولتا بھئی اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ کمرے کے کئی اصاف ہیں مثلا کمرہ جو ہے وہ ممکن ہے کس میں سے ہے ممکنات میں سے ہے دوسری بات کمرے کا ایک وجود ہے کمرے کا وجود یہ اصاف گنوارے اصل کے کون سا علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون سا وصف علت بننے کی صلاحیت نہیں تو کمرے کے اصاف گنتے جا رہے ہیں کہ یہ وصف ہے یہ بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوسرا وصف ہے یہ بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مثلا پہلے امکان ہے امکان کا ممکن ہونا کمرہ بھی ممکن ہے ممکنات میں سے ہے دوسرا وجود کمرے کا بھی وجود ہے تیسرا جوہر ہونا کمرہ جوہر ہے یا نہیں جوہر کس کو کہتے تھے جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں کسی محل کا کسی غیر کا محتاج نہ ہو تیسرا جسم کمرے کا کیا ہے جسم بھی ہے پانچوہ وصف جو حادث ہونے کی علت ہے باقی ان میں سے کوئی بھی حادث ہونے کی علت نہیں بات سمجھ میں آگئے اب امکان کس کو کہتے ہیں یہ ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں امکان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اپنے وجود کا تقاضہ کرنے والی ہے نہ عدم کا تقاضہ کرنے والی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ باقی تمام چیزیں ممکنات ہیں بھئی تمام چیزیں ممکنات ممکن ہیں اور جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وجود کا تقاضہ کرے نہ عدم کا یعنی جس کا نہ ہو نہ ضروری ہو اور نہ نہ ہو نہ ضروری ہو نہ بھی ضروری نہیں اور نہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ہونے کا تقاضہ کرتی ہے اور نہ نہ ہونے کا اللہ کی ذات واجب الوجود کا تو ہو نہ ضروری ہے واجب الوجود کا تو ہو نہ واجب الوجود لفظ ہی بتلا رہا ہے جس کا ہو نا واجب ہے ضروری ہے تو واجب الوجود کا ہونا ضروری اور واجب الوجود کا ہونا ضروری اور ایک ہے باقی چیزیں کیا ہیں وہ ممکنات ہیں نہ ان کا ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری ہے تو بہرحل اتنا یاد رکھیں کہ ممکن وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وجود کا تقاضہ کرنے والا ہو نہ عدم کا تقاضہ کرنے والا نہ وجود کا تقاضہ کرنے والا واجب الوجود وہ تو اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے ہونے کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہونا چاہئے اس کو ہر حال میں جبکہ باقی چیزیں ایسی نہیں سورت سمجھ میں آگے اچھا بات کس کی چل رہی ہے امکان کی امکان کی امکان کسے کہتے ہیں کوئی چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اپنے وجود کا تقاضہ کر رہی ہے اور نہ آدم کا تقاضہ کر رہی ہے نہ تو اس کا ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری بھئی یہ سب چیزیں یہ سب ممکنات ہیں یہ کتاب نہ ہوتی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہونے کا تقاضہ کر رہی ہے اور نہ 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 یہ کمرہ ہے یہ اپنے وجود کے اعتبار سے نہ ہونے کا تقاضہ کر رہے اور نہ نہ کیا اس کمرے کا ہونا ضروری تھا جی نہیں یا نہ ہونا ضروری ہو نہیں سورة سمجھ میں آگئے جی تو وہ جبکہ واجب الوجود اس کا ہونا ضروری ہے اس کا ہونا ضروری ہے اب ایک ہے واجب الوجود ایک ہے واجب الوجود کی صفات اللہ کی صفات جیسے اللہ قدیم اللہ کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہیں اللہ عالم بھی ہے علم بھی رکھنے والے ہیں علیم ہے اللہ بھئی اللہ رازق بھی ہیں رزق دینے والے بھی ہیں اللہ سمیع بھی ہیں سننے والے بھی ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے یہ اللہ کی مثلا ایک دو تین میں نے صفات گنوا دیں یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ جب سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو یہ صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم اللہ کی صفات بھی قدیم صفات بھی قدیم اب صرف ان صفات پہ نظر رکھو یہ صفات اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وجود کا تقاض کرنے والی ہیں نہ عدم کا تقاض کرنے والی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ان کا ہونا ضروری اور نہ واجب الوجود کی طرف نظر کریں گے تو واجب الوجود کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے واجب الوجود کے لئے جو بھی واجب الوجود ہوگا وہ کیا ہوگا علین بھی ہوگا سمیع بھی ہوگا رازق بھی ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے تو واجب الوجود کے اعتبار سے ان کا ہونا ضروری لیکن واجب الوجود کے بغیر صرف ان کی اپنی ذات پر نظر کی جائے ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ان کا ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری یہ ان کا ہونا کیوں ضروری ہوا واجب الوجود کی وجہ سے واجب الوجود ہے تو اس کے ساتھ ان صفات کا ہونا ضروری ہے تو یہ صفات بھی ضروری ہو گئیں بھئی لیکن قطعے نظر واجب الوجود سے صرف ان صفات کے نظر کی جائے تو یہ ممکن ہے یعنی یہ نہ وجود کا تقاضی اپنے اور صفات کا ہونا ضروری ہے لیکن واجب الوجود کے ب ferry صرف کس طرف نظر کریں صرف ان صفات کی طرف نظر کریں ان صفات کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں یہ کس سے ہیں ممکنات میں سے ہیں معلوم ہوا یہ صفات کیا ہیں ممکنات میں سے ہیں کس میں سے ہیں ممکنات میں سے اور کمرے کی ایک صفت کیا تھی ممکن ہونا ممکن ہونا معلومہ ممکن ہونا حادث ہونے کی علت نہیں جو بھی ممکن ہو وہ حادث ہو ایسا نہیں کیونکہ اللہ کی صفات ممکن ہیں لیکن حادث نہیں وہ تو قدیم ہے اللہ کی صفات تو کیا ہیں کمرے کی ہم صفات چھمار کر رہے ہیں توجہ ہے بھئی کمرے کی صفات چھمار کر رہے ہیں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے حادث ہونے کی علت یہ وصف بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں صرف مرقب ہونا علت ہے حادث ہونے کی یہ چونکہ مرقب ہے اور مرقب ہونے کی وجہ سے چیز کیا ہوتی ہے جو بھی مرقب ہوتا ہے وہ حادث ہوا کرتا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو ایک ایک وصف کی انواریں کمرے کا ایک وصف ہے کمرے کا ممکن ہونا یہ کیا ہے ممکن ہے لیکن یہ ممکن ہونا یہ علت نہیں ہے حادث ہونے کی کہ جو بھی ممکن ہو وہ حادث بھی ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے صفات کیا ہیں ممکن ہیں لیکن وہ حادث نہیں وہ تو کیا ہے اگر ممکن ہونا علت ہوتا حادث ہونے کی تو اس صفات تو بھی کیا ہونا چاہیے تھا حال ہے کہ وہ تو حادث نہیں معلوم ہوا امکان علت نہیں ہے حدوث کی معلوم ہوا امکان علت نہیں ہے حدوث یہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دوسری بات اویل وجود یا وہ وجود ہے کمرہ حادث کیوں آپ کہتے ہیں جی کیونکہ اس کا وجود ہے ہم کہتے ہیں نہیں وجود ایسا وصف نہیں جو حادث ہونے جس کی بلے سے وہ چیز حادث ہو وجود تو واجب الوجود کا بھی ہے وجود کس کا ہے واجب الوجود حادث ہیں قدیم ہیں وہ تو قدیم ہیں معلوم ہے وجود حادث ہونے کا تقاضی نہیں کرتی یہ علت نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے ہیں تیسرا اول جوہریتی یا جوہر ہونا یہ بھی کمرے کا وصف ہے شاید یہ علت ہو حادث ہونے کی جوہر تو یاد رکھئے جوہر یہ بھی حادث ہونے کی علت نہیں کیونکہ یاد رکھئے جوہر جو ہے نا جوہر جوہر دو قسم پر ہیں جوہر دو ایک مجرد ایک غیر مجرد مجرد یعنی جو مادے سے خالی ہے مادے سے خالی مادہ نہیں ایک تو جوہر یہ ہے نا مثلا آپ بھی جوہر ہیں یہ کتاب بھی جوہر ہے ان کا مادہ ہے یا نہیں کتاب کس سے بنی ہے یہ صفوں سے یہ جلد سے مادہ ہے ان کا آپ بھی جوہر ہیں آپ کا وجود کس سے بنا ہے گوشت ہیں ہڈیاں ہیں وغیرہ مادہ ہے اس کا یہ کمرہ بھی کیا ہے جوہر ہے اس کے مادہ ہے بھئی کیا چیز اس کا مادہ ہے اینڈ ہے سیمنٹ ہے ریت ہے لکڑی ہے اور چیزیں ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو دیکھئے یہ جوہر ہیں اور جوہر میں نے بتایا دو قسم پر کچھ وہ جو مادہ ہیں جن کا مادہ ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا مادہ کوئی نہیں جیسے روح مولانا روح کیا ہے ایک الگ چیز ہے یا نہیں روحیت الگ چیز ہے باقاعدہ لیکن مادہ کوئی نہیں لطیف چیز ہے لطیف جیسے دھوہ ہوتا ہے دھوہ لطیف چیز ہے بھئی دھوہ کو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں نہیں لطیف ہے اسی طرح روح بھی ہے لطیف چیز ہے بھئی اس کا مادہ کوئی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے اچھا تو کہتے ہیں یہ جو جواہر مجردہ ہیں مناطقہ کہتے ہیں یہ جو جواہر مجردہ ہیں یہ حادث نہیں ہے یہ قدیم ہے کیا کہتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف جواہر مجردہ وہ جواہر جو مادے سے خالی ہیں ایک مجرد ہے جوہر ایک غیر مجرد ہے جو غیر مجرد ہے اس کی بات نہیں کر رہے بلکہ جو مجرد ہے مادے سے خالی ہے وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے اگرچہ اہل اسلام کا یہ نظریہ نہیں لیکن مناطقہ کی بات ہو رہی ہے مناتقہ کے نزدیک یہ جواہر مجردہ کیا ہیں قدیم ہے تو دیکھو جوہر ہے اور قدیم ہے معلومہ جوہر ہونا حادث ہونے کے علت نہیں کمرے کا ایک وصف کیا تھا یہ جوہر ہے نا معلومہ جوہر ہونا حادث ہونے کے علت نہیں ورنہ تو جواہر مجردہ بھی جوہر ہیں ان کو بھی حادث ہونا چاہیے تھا لیکن وہ تو حادث نہیں وہ تو کیا ہیں قدیم ہیں یہ میں نے بتلا ہے مناطقہ کا نظریہ ہے اہل اسلام کے نظریہ نہیں تیسرا جسم ہونا جسم ہونا شاید یہ وصف و حادث ہونے کی علت کہتے ہیں نہیں یہ وصف بھی حادث ہونے کی علت نہیں آپ کہیں اس کمرے کا جسم ہے اس لئے حادث ہے نہیں بھئی اگر جسم ہونا علت ہوتا تو جو جس جسم ہوتی وہ حادث ہوتی وہ کیا ہوتی حادث لیکن کہتے ہیں فلقی اجسام یہ ستارے یہ آسمان یہ جو اجسام ہیں فلقی یہ ان کا جسم ہے لیکن یہ قدیم ہے یہ کیا ہیں ان کا جسم ہے یا نہیں ان کا تو اگر جسم ہونا علت ہوتا حادث ہونے کی تو ان کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا قدیم لیکن یہ قدیم نہیں قدیم نہیں تو یہ معلوم ہوا جسم ہونا قدیم حادث ہونے کی علت نہیں سورت سمجھ میں آگئی اب صرف تعلیف رہ گیا باقی اوصاف ہم نے شمار کر لیے کوئی بھی حادث ہونے کی علت نہیں ہے ہاں صرف ایک تعلیف ہے مرقب ہونا یہ علت ہے حادث ہونے کی یہ مرقب ہونا علت ہے حادث ہونے کی علت ہے سمجھ میں آیا باقی اوصاف ہم نے شمار کر لیے کوئی بھی حادث ہونے کی علت نہیں ہے بھئی تعلیف کیوں علت ہے حادث ہونے کی مرقب ہونا وجہ یہ کہ یہ معلوم ہوا یہ کمرہ چونکہ مرقب ہے اس لئے حادث ہے اور یہی مرقب ہونا ہمیں دنیا میں ملا تو ہم نے دنیا پر بھی کیا حکم لگا دیا کہ دنیا بھی حادث ہو جائے گی بھئی کیوں حادث ہوگی وجہ یہ کہ تعلیف کہتے کس کو پہلے یاد رکھیں تعلیف اور ترقی بھی اس چیز کا نام ہے تعلیف تعلیف اس کو کہتے ہیں کہ کئی چیزیں آپس میں اس طرح مل جائیں کہ ان کا ایک ہی نام ہو جائے کئی چیزیں آپس میں اس طرح مل جائیں کہ ان کا ایک ہی نام ہو جائے دیکھو اینٹیں الگ تھی ریت الگ تھی سیمنٹ الگ تھا لکڑی الگ تھی لیکن یہ ساری چیزیں جب مل گئیں تو ایک ہی نام بن گیا کیا بنا کمرہ یہ ہے تعلیف کہ بہت چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ ان پر ایک ہی نام بولا جائے اس کو کہتے ہیں تعلیف اور یہ تعلیف علت ہے حادث ہونے کی جہاں تعلیف ملے گی وہ چیز حادث ہوگی کیوں وجہ یہ کہ اس کے اجزاء ہیں معلوم ہوا یہ اپنے اجزاء کی محتاج ہے وہ چیزیں پہلے الگ الگ تھیں بعد میں مل گئیں معلوم ہوا پہلے یہ مرقب نہیں تھا پہلے وہ چیزیں الگ الگ تھیں پھر کیا ہوئیں مل گئیں معلوم ہوا جب بعد میں ملی ہے بعد میں یہ چیز بنی ہے کہتے ہیں حادث کہتے ہیں یا اگر آپ کہتے ہیں یہ شروع سے ملے ہوئے تھے یہ اجزاء ہم کہیں گے اچھا ہیں تو اجزاء آگے چل کے الگ ہونے کا امکان ہے یا نہیں ان کا ہیں تو اجزاء آگے چل کے تو الگ ہونے کا امکان ہے تو چیز تو حادث ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی فانی ہو گئی یا چیز فانی نہیں ہوئی فانہ ہو جانے والی ہے تو معلوم ہوا یہ حادث ہے سورت سمجھ میں آگئی تو سارے آفصاف ہم نے کنوائے ان آفصاف میں سے ایک وصف بھی علت نہیں ہے حادث ہونے کی سوائے تعلیف کے چنانچہ ہم نے تعلیف کو علت قرار دے دیا حادث ہونے کی کہ حادث ہونے کی علت کیا ہے تعلیف یعنی مرقب ہونا جو چیز بھی دنیا کی آپ کو مرقب ملے بس آنکھیں بند کر کے حکم کیا لگا دیں گے یہ حادث ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں اِنَّا عِلَّتَ حُدُوث الْبَيْتِ اِن مَلْ امکان ہے یعنی ممکن ہونا عَوِلْ وجود یا اس کا وجود ہے عَوِلْ جَوْحَرِیتُ یا جَوْحَر ہونا عَوِلْ جِسمیتُ یا جسم ہونا عَوِلْ تعلیف یا مرقب ہونا وَلَا شَيْئَ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ اور اِن مذْكُورَ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے غیر غیر تعلیف سوائے کس کے تعلیف کے ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز وہ نہیں ہے بسالح صلاحیت رکھنے والی ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز سوائے تعلیف کے وہ صلاحیت نہیں رکھتی لکھون ہی علت لخدوث کے وہ علت وہ کس کے لئے خدوث کے لئے وَإِلَّا لَقَانَ کُلُّو مُمْكِنِ وَرْنَا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر مُمْكِن وَكُلُّو جَوْهَرِ اور ہر جوہر وَكُلُّو موجود اور ہر موجود وَكُلُّو جِسْمِن حادثاً اور ہر جسم کیا ہوتا حادث حالانکہ ہم نے بتایا کچھ ممکن ایسے ہیں جو قدیم ہیں کچھ جوہر ایسے ہیں جو قدیم ہیں کچھ موجود ایسے ہیں جو قدیم ہیں کچھ جسم جو قدیم اگر یہ چیزیں علت ہوتی حادث ہونے کی تو ہر ممکن ہر جوہر یا ہر موجود یا ہر جسم کو کیا ہونا چاہیے تھا حادث مَعَا أَنَّ الْوَاجِبَ تعالیٰ باوجود اس کے کہ واجب تعالی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وَالْجَوَاحِرَ الْمُجَرَّدَةَ اور جو جواہرِ مجردہ ہیں وَالْعَجْسَامَ الْعَسِرِيَّةَ اور جو اجسامِ عسیریہ ہیں جو فلقی عجسام ہیں جو آسمانی عجسام ہیں سورة چاند ستارے وغیر آسمان جو آسمانی عجسام ہیں لَيْسَتْقَ ذَلِقَ وہ ایسے نہیں ہیں یعنی وہ حادث نہیں ہے واجب تعالیٰ بھی حادث نہیں جواہرِ مجردہ بھی حادث نہیں عجسامِ عسیریہ بھی حادث حادث نہیں سورة سمجھ میں آگئی عجسامِ عسیریہ میں نے بتلایا یہ آسمانی عجسام فلقی عجسام جو ہے سورة چاند ستارے آسمان وغیرہ یہ عجسامِ عسیریہ عجسامِ عسیریہ سے یہ مراد ہے سورة سمجھ میں آگئی یہ فلقی عجسام عسیر 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 جس کو انگریز جسی میں ایتھر کہتے ہیں ایتھر عسیر اور یہ قدیم نظریہ ہے قدیم نظریہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں ہے ہر جگہ پر عسیر موجود ہے کیا موجود ہے عسیر کہتے ہیں یہ ایک لطیف مادہ ہے ایک لطیف چیز ہے جیسے دھوان ہوتا ہے نا دھوان دھوانے کا تو چلو رنگ ہے اس کا رنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ساری جگہوں کو اس نے بھرا ہوا ہے کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے کس سے اسیر اسیر سورة سمجھ میں آگئے اردو میں آپ کو شاید کتابوں میں اس کا لفت ایتھر ہی ملے گا وہ انگریزی سے نقل ہو کر آیا تو یہ کوئی جگہ آپ کو خالی نظر آئے آپ کو خالی نظر آ رہی ہے لیکن وہاں در اثر اسیر موجود ہے ساری جگہ اسیر سے بھری ہوئی ہے ہر طرف اور خلا بھرا ہوا ہے اسیر سے اور اسی اسیر کے ذریعے روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے روشنی لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے کہتے ہیں اسی اسیر کے ذریعے ہماری آواز ایک دوسرے تک پہنچتی ہے آواز بھی لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ اسیر اس کو اسیر کہتے ہیں تو بہرحال یہاں تو اجسام اجسیری آیا مراد فلقی اجسام ہیں سورت سمجھ میں آگئے سبق اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی تو خلاصہ سبق سن لیجئے دوبارہ بھئی خلاصہ سبق تمثیل کہتے ہیں ایک جوزی کے اندر ایک حکم کو ثابت کرنا اس وجہ سے کیونکہ یہی حکم ایک دوسری جوزی میں بھی ثابت ہے یہ یوں کہیں ایک حکم جو ایک جوزی میں ثابت ہے اس کو دوسری جوزی میں بھی ثابت کرنا بوجہ علت جامعہ کے علت جامعہ کی وجہ سے وہ اسی حکم کو دوسری جوزی کے اندر اور تمثیل کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ علت پر ہوتی ہے کہ آپ دوسری جوزی پر حکم کی سوی سے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ علت پائی جاتی ہے تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اس حکم کی علت یہی والا وصف ہے اس کے بتلایا کہ کئی طریقے ہیں کئی طریقے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہی وصف حکم کی علت ہے اصل کے اندر بھی جس حکم کو کس میں ثابت کر رہے ہیں فرام اور اس کے پھر مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے کہ اس حکم کی یہی علت ہے اور کوئی علت اس حکم کی نہیں ہے اور اس کے دو طریقے کہتے ہیں عمدہ اور آلہ ہیں ایک کو دوران کہتے ہیں اور ایک کو صبر و تقسیم دوران متاخرین کے نزدیک کہتے ہیں جبکہ اسی دوران کا نام متقدمین کے نزدیک ترد اور عقص ہے اور یہ دوران یا ترد و عقص وہ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ اس وصف کے ساتھ ساتھ چکر لگاتا ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے یعنی جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہ وصف بھی ہمیں ملتا ہے اور جہاں حکم نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں تو وہ وصف بھی نہیں ہوتا یہ دلیل ہے اس بات کی یہ وصف اس حکم کی علت ہے کیونکہ جہاں یہ حکم ہے وہ وصف بھی ہے اور جہاں یہ حکم نہیں ہے وہ وصف بھی نہیں ہے تو یہ دوران کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ وصف ہے دوسرا صبر و تقسیم جس میں اصل کے اوصاف کو جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ایک ایک کر کے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ باقی اوصاف علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے جبکہ یہ وصف جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ والا ایک وصف ہے یہ علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی اوصاف جو ہیں اصل کے وہ علت بننے کی صلاحیت اس لئے نہیں رکھتے کہ وہ اوصاف دوسری جگہ پر بھی موجود ہیں لیکن وہاں وہ حکم نہیں معلوم وہ اوصاف حکم کی علت نہیں جیسے مثال ذکر کی تھی کہ کمرہ جو ہے وہ حادث ہے اور علت کیا ہے مرکب ہونا اس کا اور یہ مرکب ہونے کا وصف ہمیں عالم کے اندر بھی ملا تو ہم نے عالم پر بھی کیا حکم لگا دیا حادث ہونے کا اب یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ یہ وصف علت ہے حادث ہونے کی کمرے اصل ہوا اور عالم کیا ہوا فرح تو یہ ثابت کرنے کے لئے کمرے میں حادث ہونے کی علت کیا ہے مرکب ہونا کمرے میں حادث ہونے کیا ہم صبر و تقسیم کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کمرے کے باقی اصاف پر نظر ڈالتے ہیں اس کے اور اصاف کیا ہیں مثلا امکان ہے وجود ہے جوہریت ہے جسمیت ہے ان اصاف کو ایک ایک کو ہم پکڑتے ہیں اور ثابت کرتے کہ یہ وصف بھی علت نہیں یہ وصف بھی علت نہیں یہ وصف بھی علت نہیں مثلا امکان امکان حادث ہونے کے علت نہیں ہے کیونکہ امکان اگر حادث ہونے کے علت ہوتا تو جہاں جہاں امکان تھا وہاں یہ حکم ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ امکان واجد تعالیٰ کی صفات میں پایا جا رہا ہے اور وہ حادث نہیں معلوم ہو یہ بس اس حکم حادث ہونے کے علت نہیں ورنہ جہاں امکان ہوتا وہاں کیا پہ جاتا حادث ہونے کا حکم بھی دوسرا وصف ہم نے دیکھا وجود معلوم ہوا یہ وجود بھی حادث ہونے کے علت نہیں ورنہ جہاں وجود ہوتا وہاں چیز کیا ہوتی حادث حکم ہوتا حادث ہونے کا جوہر ہونا جوہر ہونا بھی ہم نے دیکھا یہ بھی حادث ہونے کے علت نہیں ورنہ تو جہاں جہاں جوہر ہوتا وہ چیز کیا ہوتی حادث حالانکہ جواہر مجردہ جو ہیں وہ جواہر ہیں لیکن حادث نہیں معلوم جوہر ہونا حادث ہونے کے علت نہیں ہوتے حادث حالانکہ اجسام اجسیریہ جو ہیں فلقی اجسام ان میں وہ جسم ہیں لیکن وہ حادث نہیں معلوم جسم ہونا بھی حادث ہونے کے علت نہیں صرف اب ایک ہی وصف مرقب ہونا معلوم ہوا وہ ہی علت ہے کس چیز کی حادث ہونے کی جو چیز مرقب ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی حادث اور یہ جہاں جو بھی چیز ہم نے دیکھی مرقب ہے اس کو حادث پایا معلوم ہوا حادث ہونے کی علت کیا ہے مرقب ہونا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور یہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جواہر مجردہ حادث نہیں اجسام اسیریہ حادث نہیں یہ مناطقہ کا نظریہ ہے کس کا نظریہ مناطقہ کا جبکہ اسلامی عقیدہ یہی ہے صحیح اسلامی عقیدہ کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی سب چیزیں حادث ہیں بھئی ہاں مناطقہ کہتے ہیں کہ جواہر مجردہ اور اجسام اسیریہ حادث نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام